بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہوئی اور کہنے لگی کہ میری جوان بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے میری خواہش ہے کہ میں اس کو خواب میں دیکھوں آم مجھے کوئی ایسی دعا بتائیں کہ جس کو میں پڑھوں اور میرا مقصد حل ہو جائے آپ نے اس عورت کو ایک دعا سکھائی اس عورت نے رات کو وہ دعا پڑھی اور سو گئی خواب میں اس کو اس کی بیٹی نظر آئی جس کی حالت یہ تھی کہ اس نے دوزہ کا لباس پہنا ہوا تھا اس کے ہاتھوں میں زنجیریں اور پاؤں میں بیڑیاں تھیں دوسرے دن عورت نے اپنا یہی خواب حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کو سنایا جسے سن کر آپ بہت غم زدہ ہوئے کچھ مدت کے بعد اسی لڑکی کو حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں ہے اس کے سر پر تائی تھا وہ لڑکی آپ سے کہنے لگی کہ آپ مجھے پہچانتے ہیں میں اس عورت کی بیٹی ہوں جو آپ کے پاس حاضر ہوئی تھی اور میری خستہ حالی کے بارے میں آپ کو بتایا تھا آپ نے اس لڑکی سے پوچھا کہ تیری حالت میں یہ تبدیلی کیسے واقع ہوئی لڑکی نے بتایا کہ اس قبرستان کے نزدیک سے ایک نیک بندہ گزرا اور اس نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑا اس کے درود پڑھنے کی برکہ سے ہم پانچ سو قبر والوں سے اللہ تعالیٰ نے عذاب اٹھا لیا موسیقی